کاشی پر میں تیندوؤں کا آتنک ہے کھیت میں کام کر رہے کسان پر تیندوؤں نے حملہ کیا جس سے کسان گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے تیندوؤں نے اس کا کان بھی کٹ لیا کاشی پر میں مانپور روڈ اس سے تجالہ اسپتال کے پاس کھیت میں کام کر رہے یوک کشن کمار پر تیندوؤں مطلب گلدار نے حملہ کر دیا حملے میں یوک کا ایک کان کٹنے کے ساتھ گمبھی روپ سے گھائل ہو گیا اس گھٹنا سے شیطر میں ہڑکم بچ گیا موقع پر پہنچے گرامین کسان کو اپچار کے لیے سرکاری اسپتال لے گئے فیلہ جوک کی حالت خطرے سے باہر ہے اس گھٹنا کے بعد ون بیواغ کے کرمچاریوں نے کشن کمار سے بات چیت کی اور اس کا حال جانا ون بیواغ نے علاقے میں اس گلدار سے سافدان دہنے کی اپیل کی ہے سرپ آیا کے اے دم سے جس میں کام کر رہا تھا سرپ آیا کے دم سے سرپ آیا کے گرا ہوا میں نے ہاتھتے ہلا گھاڑ لوگ کرٹا ایکیا پھر لوگوں باگ ایکیا آنے وہ ہمینے ہلا کرٹے یا کھانس میں بہت دیا جیسے میں بھاگیا ہوا سے کہ وہ کمار پاز چھوٹ بھاگی سر میں ہی آئی ہے یہ مانکو نیماسی ننننننننہ جس کا نیک نیم نننننننہ جس کا نیک نیم ننننو کہتے ہیں دھیلان لجر ناجی تشنال گاجی میں اپنا دیشی برسا میں کہیا سرکڑا یعنی پولا کاٹنے ہیں کو ایک دوران ہوا ٹین نو نے اسے پیچھے سے ہم لگا رہا ہے جس میں اسے سرک پہ پنجے بھی لگے ہیں اس کا ٹران پہ مو لگا ہوا اور جکم کافی گہ رہے ہیں یہ ٹیارہ سواہہہہ بجے کی کٹنا ہے اور یہ ابھی ہم اسے اٹھا کے گورنمنٹ ہسپیٹل لائے دے تو اس کا یہاں پہ ٹیٹمنٹ چل دا ہے جس میں ڈاکٹر نے کچھ چیز کر دیا ہے کچھ ابھی ہو رہے ہیں اس میں بھی ٹائم لگے گا تو وہ بتا رہے ہیں پھلال اس کی فیملی کو اور رنویوہر کو انفرم کر دیا گیا ہے وہ بھی موقع پہ پہنچ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوز